موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی یفقہو قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم فجعله لنا سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ہم احکام تکلیفیہ اور اس کی اقسام اور اس کی ضروری تفصیلات سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہم حکم شرعی کی جو دوسری قسم ہے الحکم الوضعی اس میں داخل ہو چکے ہیں گزشتہ درس میں ہم نے مختصر طور سے حکم وضعی کا مانا بتایا کہ حکم وضعی کس کو کہتے ہیں ایک بار میں مختصر انداز میں اس کو پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں حکم وضعی دراصل وہ حکم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علامات کے طور پر بنایا ہے کس چیز کی علامت جو احکام تکلیفیہ ہیں پانچوں وہ احکام کب ثابت ہوں گے کون سے اسباب کی بنا پر وہ احکام ثابت ہوں گے مکلفین پر یا کون سے شروط ہیں جن کے پائے جانے کے بعد وہ احکام ثابت ہوں گے یا کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی مانے ہے جس کی وجہ سے وہ احکام ثابت نہیں ہوں گے اور مکلف نے جب ان عامال کو کر لیا تو مکلف کا وہ عمل کب صحیح ہوگا اور کب صحیح نہیں ہوگا فاسد اور باطل ہوگا یا جن عامال کا اسے مکلف کیا گیا ہے اگر مکلف کے اندر کبھی قدرت ہو سکتی ہے ان کو کرنے کی کبھی نہیں ہو سکتی ہے تو کون سے حالات ہیں جن میں ان عامال کو بیعین ہی کرنا ہے اور کون سے وہ حالات ہیں جن میں اسے رخصتیں حاصل ہیں تو ان چیزوں کی اللہ رب العالمین نے کچھ علامتیں بنائی ہیں انہی علامتوں کے ذریعہ سے ہم ان احکام کو جانیں گے اور اسی کو ہم الحکم الوضعی کہتے ہیں یہ مختصر طور سے حکم وضعی کا معنی ہے حکم وضعی کو حکم وضعی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو علامتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ان علامتوں کا بنانے والا اور ان علامتوں کا مقرر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وضا کردہ علامتیں ہیں اس کی مناسبت سے اس کا نام حکم وضعی رکھا گیا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین ہی نے چوری کو سبب بنایا ہے ہاتھ کے کاتے جانے کا اگر کوئی انسان جیسے چوری کرتا ہے تو چوری کرنا یہ سبب ہے چوری کرنا یہ سبب ہے اور اس سبب کو علامت بنایا گیا اس بات کے لئے کہ اب اس آدمی کا ہاتھ کاتا جائے گا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے وضو کو شرط بنایا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تب ہی اس کی نماز صحیح ہوگی تو اس علامت کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے اس کو وضا کرنے والا اسی طرح سے کوئی وارث ہے اس نے اپنے مورنس کو قتل کر دیا یعنی جس سے اس کو وراثت ملنی تھی اس کو اس نے قتل کر دیا اور قتل یہ معنی ہے تو قتل کو وراثت پانے سے معنی کس نے بنایا اللہ رب العالمین نے بنایا تو ان علامات کا وضا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو کی شعرے ہے اسی بناسبت سے ان احکام کا نام احکام وضعیہ رکھا گیا ہم نے اس سے پہلے احکام تکلیفیہ پر بحث کی اور اب احکام وضعیہ کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں کچھ بنیادی فروق ہیں احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ کے درمیان ان فروق کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ بہت سارے مسائل میں ہمیں اختلاط نہ ہو کہ یہ حکم وضعی ہے یا یہ حکم تکلیفی ہے تو کچھ فروق ہیں جوہری فروق دونوں کے درمیان جس کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ احکام وضعیہ کا مطلب ہمیں اور زیادہ واضح انداز میں معلوم ہو جائے گا پہلا فرق حکم تکلیفی اور حکم وضعیہ درمیان یہ ہے کہ حکم تکلیفی کے اندر مکلف کا علم ہونا شرط ہے حکم تکلیفی کسی مکلف کے اوپر اس وقت تک لاغو نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کا علم نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جسے نماز کے وقت کا پتہ نہیں چل سکا اور نماز کا وقت نکل گیا چونکہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا تھا اس کے وقت سے مؤخر کرنا حرام تھا اس کے وقت پر پڑھنا واجب تھا لیکن وہ اس کا وقت نہیں جان سکا وہ اس کا وقت نکل گیا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے کیونکہ اس کو اس کا علم نہیں ہو سکا تو حکم تکلیفی کی تنفیز کے لیے اس کو لاغو کرنے کے لیے مکلف کو اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے اس کے بغیر وہ حکم لاغو نہیں ہوگا دوسری مثال سے سمجھیں جیسے کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں کھانا پینا اس کے لیے حرام ہے اگر وہ کھا لے یا پی لے تو گویا کہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا اور گنہگار ہوگا لیکن اگر کسی انسان نے غلطی سے بھول کر کے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کام کیا یہ وہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے غلطی سے کھایا ہے علم کے ساتھ اور تعمد کے ساتھ نہیں کھایا ہے اس نے غلطی سے کھایا ہے لہذا جو حکم تکلیفی ہے اس کا نفاذ اس وقت ہوگا جب مکلف کو اس کا علم ہوگا لیکن اس کے برخلاف جو حکم وضعی ہے اس کے نافذ ہونے کے لیے یا اس کے اثر انداز ہونے کے لیے مکلف کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے مکلف کو اس کا علم نہیں ہے تب بھی وہ اپنا اثر چھوڑے گا مثال کے طور پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا کوئی سامان نقصان کر دے تو حکم یہ ہے کہ آپ کسی کا سامان اگر نہ حق نقصان کر دے رہے ہیں تو آپ پر اس کا زمان ہے آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا وہ سامان آپ کو واپس کرنی پڑے گی اس کی قیمت دینی ہوگی یا جو بھی صورت ہو اب کوئی انسان جس نے دوسرے کا سامان نقصان کر دیا اس کو اس شرعی حکم کا علم نہیں تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شریعت ہمیں اس بات کا مکلف کرے گی کہ زمان کے طور پر ہم اس کو واپس کریں اس کو اس کا علم نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے گرچہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا لیکن آپ نے سامان نقصان کیا ہے اور سامان نقصان کرنا یہ سبب ہے زمان کا تو جب سبب پایا گیا تو آپ کو زمان دینا ہے چاہے آپ کو علم رہا ہو یا نہ رہا ہو تو اسی طرح سے دوسرے جو مسائل آئیں گے مثالوں میں اس سے آپ سمجھیں گے کہ احکام وضعیہ کے اندر علم ہونا مکلف کا یہ ضروری نہیں ہے اس حکم کے تاثیر کے لیے کبھی اس کو علم ہو بھی سکتا ہے اگر علم نہیں بھی ہے پھر بھی اس کا اثر ہوگا اور وہ حکم پایا جائے گا لیکن یہ جو فرق ہم نے بیان کیا یا جو حکم وضعی کے بارے میں کہا کہ اگر کسی نے کسی کا نقصان کر دیا تو نقصان کرنا یہ سبب ہے زمان کا اس کے کچھ مستثنیات بھی ہیں حدود کے باب میں جو عقوبات بدنیاں ہیں بدنی سزائیں دی جاتی ہیں ان کے باب میں استثناء ہے اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس سے اس کو بدنی سزا دی جانی ہے اس کے جسم پر سزا دی جانی ہے اور تو اگر اس نے غلطی سے جہالت میں انجانے میں اگر اس نے وہ غلطی کیا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا لا قدر اللہ اس نے جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا غلطی سے قتل کر دیا اب چونکہ اس نے جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا ہے غلطی سے قتل کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گرچہ تم نے غلطی سے کیا ہے تم کو ہم قتل کریں گے بلکہ غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ جو ہے مالی شکل میں اس کا تعوان دے گا دیت ادا کرے گا اسی طرح سے اگر کسی انسان نے چوری کر لیا مثال کے طور پر چوری کرنے کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کٹا جائے گا اگر نساب چوری کیا ہے اس نے تو لیکن اگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ چوری کرنے کی سزا ہے ہاتھ کٹا جانا اور اس نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس کو اور دوسری سزائیں دی جا سکتی ہیں زمان وہ جو چوری کیا ہے زمانت کے طور پر اس کو واپس کرے گا یا اس کو تازیری سزا دی جا سکتی ہے یا جو بھی مسئلہت حاکم وقت دیکھے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ بدنی سزا ہے بدنی عقوبہ ہے اور اس میں علم ہونا ضروری ہے تب ہی حکم تکلیفی اپنا اثر چھوڑے گی ایک اور مثال کی حکم وضعی کے اندر مکلف کو علم ہونا ضروری ہے تب ہی اس حکم کا اثر ہوگا اس کی ایک اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال جیسے کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اس کو پتا تھا کہ جب میں بولوں گا کہ تجھے طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی اس بات کا اس کو علم تھا اس نے طلاق دیا اب اس کی بیوی کو نہیں پتا چلا کہ اس نے مجھے طلاق دیا ہے کسی ایسی مجلس میں طلاق دیا جہاں اس کی بیوی نہیں تھی ابھی اس کو خبر نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گا کیونکہ اس کا طلاق دینا یہ سبب ہے طلاق واقع ہونے کا اور سبب پایا گیا اس لیے مسبب بھی پایا جانا ضروری ہے اس کی بیوی کو علم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ میں اگر میں نے ایسا بولا تو میری بیوی مجھ سے جدہ ہو جائے گی مان لیجئے وہ جاہل انسان تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گا اگر اس کو یہ حکم نہیں معلوم تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگا کیونکہ طلاق کا تعلق مرد سے ہے خلا کا تعلق جس طرح سے عورت سے ہے اسی طرح سے طلاق کا تعلق مرد سے ہے تو مرد کو اگر اس کا علم ہے تو عورت کو چاہے اس کا علم ہو یا نہ ہو جب وہ سبب پایا گیا مرد کی طرف سے تو طلاق واقع ہو جائے گی خلاصہ یہ کہ احکام وضعیہ کے اندر مکلف کو اس حکم کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے اس کو اس کا علم ہو بھی سکتا ہے اس کو اس کا علم نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا علم نہیں بھی ہو تب بھی وہ جو حکم وضعی ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی یہ پہلا فرق ہے حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ حکم تکلیفی کے اندر مکلف کا اس کام کے کرنے پر قادر ہونا یہ شرط ہے کیونکہ جو احکام تکلیفیاں ہیں ان کا مکلف کسی ایسے انسان ہی کو شریعت بناتی ہے جو اس کام کے کرنے پر قادر ہو اگر اس کام کے کرنے پر قادر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت نے تمہیں فلا کام کا مکلف بنایا ہے کہ تمہارے لئے واجب ہے کی اس کو کرو تمہارے لئے مستحب ہے کی اس کو کرو اس کا قادر ہونا اس کی استطاعت شرط ہے حکم تکلیفیہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کسی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس انسان کی قوت اور طاقت ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اس لئے خکم تکلیفی کے اندر مکلف کا مستطی اور قادر ہونا یہ شرط ہے تب ہی وہ خکم تکلیفی اپنا اثر چھوڑے گی لیکن خکم وضعی کے اندر یہ شرط نہیں ہے خکم وضعی کے اندر مکلف کا قادر اور مستطی ہونا یہ شرط نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی وہ قادر ہو کبھی وہ غیر قادر ہو دونوں صورتوں میں حکم وضعی اپنا اثر دکھائے گی مثال کے طور پر جیسے احکام تکلیفیہ کے اندر قدرت شرط ہے اس کی مثال جیسے روزہ ہے روزہ کسی ایسے انسان ہی پر واجب ہوگا جس کو روزہ رکھنے کی قدرت ہے جو طاقت رکھتا ہے کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھے گا تو پریشانی میں پڑ جائے گا تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کوئی ایسا بیمار انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی بڑی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے اگر کوئی انسان ہے جو حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے چاہے بدن کے ذریعہ سے وہ جسمانی طور سے اتنا کمزور ہے کہ جا نہیں سکتا یا اتنا مالی طور سے کمزور ہے کہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے کیونکہ واجب یہ حکم تکلیفی ہے اور حکم تکلیفی کے لاغو ہونے کے لیے قدرت اور استطاعت شرط ہے سارے احکام تکلیفیہ کا یہی معاملہ ہے لیکن جو احکام وضعیہ ہیں ان کے نافذ ہونے اور لاغو ہونے کے لیے مکلف کا مستطی اور قادر ہونا شرط نہیں ہے ہو سکتا ہے مکلف قادر اور مستطی ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں وہ قادر اور مستطی نہ ہو مثال کے طور پر رمضان کا روزہ یہ کب واجب ہوتا ہے رمضان کا روزہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم رمضان کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد رمضان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے اب کسی مکلف پر یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کو لانے پر وہ قادر ہو تب ہی اس کے اوپر روزہ واجب ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی بندے کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ وہ رمضان کو لائے رمضان کا آنا یہ بزاتے خود سبب ہے روزہ کے واجب ہو جانے کا روزہ کے واجب ہونے کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس مکلف کے پاس روزہ کے سبب کو لانے کی قدرت ہونی چاہیے اسے روزہ کو رکھنے کی قدرت تو ہونی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق حکم تکلیفی سے ہے لیکن روزہ کا جو وقت ہے اس کو لانے کی قدرت بلکہ وہ قادر ہی نہیں ہے اسی طرح سے ہم ایک مثال اور دیکھتے ہیں کہ جیسے موررس کا مرنا یہ میراث پانے کا سبب ہے کہ جو میراث پانے والا شخص ہے وہ میراث اسی وقت پائے گا جب اس کے موررس کی جسے میراث پانے والا ہے اس کی موت ہو جائے تو موررس کا موت یہ میراث پانے کا سبب ہے لیکن اس سبب کو لانے پر وہ وارث قادر نہیں ہے اس کا مرنا یا نہ مرنا اس کی قدرت میں نہیں ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ وہ اس کو مار کے وارث ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس نے اس کو مارا تو کچھ بھی نہیں پائے گا تو موررس کا مرنا یہ میراث پانے کا سبب ہے لیکن موررس کی جو موت ہے اور جو سبب ہے اس کو لانے پر وارث قادر نہیں ہے اس کی قدرت سے یہ باہر چیز ہے اسی طرح سے جو ماں کا میراث ہے اگر دو یا دو سے زیادہ بھائی ہوں تو ماں کو سلس نہیں ملے گا اگر ایک بھائی ہو اس کے بہت ساری شروع ہیں ہم ان میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ بھائی ہو تو ماں کو سلس ملے گا اگر دو سے کم ہے یعنی ایک ہے تو اس کو سلس ملے گا لیکن یہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے کی جو ہے ایک بھائی رکھے یا دو یا دو سے زیادہ بھائی رکھے دو یا دو سے زیادہ بھائیوں کا ہونا یہ سبب ہے ماں کو سلس پانے کا اس سے کم ہونا سبب ہے ماں کے لیے ثلث پانے کا لیکن اس سبب کے لانے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے تو حکم وضعی کا مکلف کی قدرت اور اس کی استطاعت میں ہونا شرط نہیں ہے کبھی وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جبکہ حکم تکلیفی کا اثر اسی وقت ہوگا جب مکلف کی قدرت اور استطاعت میں ہو یہ دوسرا فرق ہے حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان تیسرے فرق پر آتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ حکم تکلیفی کا اطلاق صرف مکلفین کے عامال پر ہوتا ہے جو انسان اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب شریعت کی نگاہ میں وہ مکلف ہے مکمل طور سے مکلف ہونے کی کیا شرائط ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا کوئی انسان جب شریعت کی نگاہ میں مکمل طور سے مکلف ہو چکا تب ہی وہ حکم تکلیفی کا اثر اس پہ ہوگا اور مکلف ہونے کے لئے بالغ اور آقل ہونا یہ شرط ہے تو حکم تکلیفی کے اثر چھوڑنے کے لئے ضروری ہے کہ جو بندہ ہے اس کے اندر مکلف ہونے کی صلاحیت موجود ہو اور مکلف ہو چکا ہو لیکن جو حکم وضعی ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے حکم وضعی میں اس مکلف کی طرف ہم دیکھیں گے ہی نہیں اس کا کرنے والا کوئی بھی انسان ہو چاہے مکلف ہو یا غیر مکلف ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو جوان ہو تو کسی کی جانب سے بھی وہ سبب پایا گیا تو وہ حکم پایا جائے گا جیسے زمان کی جو ہم نے مثال دی کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی کا اگر کوئی نقصان کر دے تو زمان اس کے مال میں واجب ہے جبکہ وہ غیر مکلف ہے تو حکم وضعی میں یہ شرط نہیں ہے حکم تکلیفی اور وضعی میں چوتھا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ حکم تکلیفی اسی کام کو کہا جا سکتا ہے جو بندے کا اپنے کسب سے ہو بندے کا اپنا کام ہو جبکہ حکم وضعی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام اس کے اپنے کسب سے ہو اس کو آپ مثال کے ذریعہ سے سمجھیں حکم وضعی کے اندر کبھی وہ کام اس کے اپنے عمل سے ہوگا بندے کے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اپنے عمل سے ہو جبکہ حکم تکلیفی کے اندر اس کا اپنا کسب اور اپنا عمل ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ حکم تکلیفی کے بارے میں ہے تو جب تک اس کا اپنا عمل نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے یا کیا ہے جبکہ حکم وضعی کے اندر یہ شرط نہیں ہے ہو سکتا ہے اس بندے کا اپنا کسب ہو یا اس کا اپنا کسب نہ ہو اپنا کسب ہو جیسے وضع ہے وضو یہ شرط ہے شرط یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے تو وضو یہ شرط ہے اور یہ بندے کا اپنا عمل ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکم وضعی ہے اس میں اس بندے کا کوئی بھی دخل نہ ہو مثال کے طور پر کوئی انسان ہے اس کی بیوی نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا کسی چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا اب وہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ انسان اس بچی سے شادی نہیں کر سکتا ہے اب دودھ تو اس کی بیوی نے پلایا ہے اس انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جو دودھ پلانا یہ خرمت کا سبب ہے اور یہ سبب اپنا اثر دکھائے گا اس انسان پر بھی گرچہ اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے اسی طرح سے حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ حکم تکلیفی کے اندر عمر اور نہیں ہوتا ہے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے کسی کام سے روکا جاتا ہے جبکہ حکم وضعی کے اندر عمر اور نہیں نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اخبار ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ یہ فلان چیز فلان چیز کی علامت ہے فلان چیز ہو جائے گا تو اس کا حکم یہ ہوگا جبکہ حکم تکلیفی کے اندر اخبار نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر عمر اور نہیں ہے جیسے نماز کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی حرام کام کے کرنے سے روکا جاتا ہے لیکن حکم وضعی جو ہے اس کے اندر اخبار ہوتا ہے جیسے خبر دیا گیا کہ جب رمضان کا چاند دکھے تو روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہو گیا یہ خبر دیا گیا ہے رمضان کا آنا یہ سبب ہے روزہ کے فرض ہونے کے لیے تو یہ محض خبر ہے روزہ فرض ہونا یہ دوسری بات ہے روزہ کے فرض ہونے کے لیے جو یہ سبب ہے یہ محض اخبار ہے تو حکم وضعی کا تعلق اخبار سے ہے جبکہ حکم تکلیفی کا تعلق عمر اور نہی سے ہے اس کے بعد احکام وضعیہ جو ہیں اس کی بہت ساری اقسام ہیں یہاں پر میں نے اس کی اقسام کا ذکر کیا ہے بورڈ پر اس کی پہلی قسم ہے سبب دوسری قسم ہے شرط تیسری قسم ہے معنی چوتھی قسم ہے السحہ پانچویں قسم ہے الفساد چھتھی قسم ہے العظیمہ ساتویں قسم ہے الرخصہ بعض لوگ ان تین اسباب کو پہلے تین اسباب کو ذکر کرنے کے بعد السحہ والفساد کو ایک ہی قسم شمار کرتے ہیں اور پھر عظیمہ اور رخصہ کو ایک ہی قسم شمار کرتے ہیں اس طرح سے بعض لوگوں نے سات قسمیں کی ہیں تفصیل کے ساتھ اور بعض لوگوں نے اس تفصیل کو ختم کر کے اس کو پانچ قسم پر روک دیا ہے تو یہ احکام وضعیہ کی اقسام ہیں ان اقسام کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں ان تفصیلات میں داخل ہوں گے اور جو مسائل بھی ضروری ہوئے ان اصولی مسائل کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی مباہد ضروری ہوئے انشاءاللہ ان پر ہمارے گفتگو ہوگی یہی پر ہم آج کا اپنا درست ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی